موسیقی 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 جیسا پرندے کرتے ہیں اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں آپ دکان لگا کے بیٹھے ہیں پرندوں بھی دکان ہیں ہم کہہ جاتے ہیں پرندوں کو بھی تو اللہ باق کھلا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ توقع کا کہہ ہے اللہ باق نے فرمایا کہ وہ اپنے گوسموں سے نکلتے ہیں اپنے گوسموں سے نکلتے ہیں اللہ باق چاہے تو ان کو گوسموں میں بھی دے سکتے ہیں لیکن سکھانا یہ ہے کہ توقع کا عالی درجہ یہ ہے کہ حلال روزی اور حلال سبب کو اختیار کرنا یہ اینڈ توقع ہے اللہ باقی نے فرمایا کہ توقع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نکلنا ہوگا کوئی شکل اختیار کرنی ہوگی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آنگوزار میں ایک ہی پروڈیکٹ ایک ہی کپڑے کی ساری مارکیٹیں شام کچھ نہ کچھ سب کو ملتے ہیں اور یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ کسی کو کہے کہ کپڑے کی مارکیٹ سے اٹھ کر وہاں پر اسے جڑے والا روڈ پر آ کر اپنی شاپ پر لوکتیں نہیں ادھر نہیں بھئی ادھر سارے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ادھر سارے کپڑے ادھر سریتنے والے ہوتے ہیں ادھر صرف آپ ہوں گے کتنی مارکیٹ میں بیٹھنا ہے مارکیٹ میں بیٹھنا ہے اسی مارکیٹ میں بیٹھنا ہے اب یہ ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں بہت بڑے ہوتل جس کی چائے بھی چھے سو کی اور اسی ہوتل اور ریسٹورنٹ کے ساتھ والے چوک میں دس روی کی نان ٹکی بھی مل رہی ہے اب یہ ہے کہ اس کی روزی بھی پوری ہو رہی ہے اس کی روزی بھی پوری ہو رہی ہے سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے توقع اللہ کے اوپر کرنا ہے دوسری چیز اللہ پر توقع کرنا تیسری چیز دعاؤں کی کسرت تیسری چیز دعاؤں کی کسرت کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں صحابہ اکرام کیونکہ مسلمان تاجر کی صفات بیان ہو رہی ہیں مسلمان تاجر کی صفات بیان ہو رہی ہیں دعاؤں کی کسرت اس چیز پر کہ یا اللہ آپ نے دینا ہے اور ان دعاوں کی برکت سے دینا ہے میں نے جو کر لیا تھا وہ میں نے کر لیا صحابہ اکرام کا بھی یہ کی جہاں ضروریات دنیاوی ضروریات ہم نے اللہ سے مانگنی ہے وہاں سبب اختیار کرنے کے بعد ہی اللہ سے مانگنی ہے اب سبب میں کیا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو تو ہم کہتے ہیں ڈسپری کھا لے اچھا بازو ٹوڑ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ ٹھیک کر دی بازو ٹوڑ جائے تو کہتے ہیں اب اللہ ہی ٹھیک کرے گا سر میں درد ہو تو ہم کہتے ہیں ایک سیرف لے لیتے ہیں بچوں کو بھی پلا لیتے ہیں نہیں دونوں صورتوں میں اللہ نے ہی کرنا ہے دھوان کی کسرت کرنی ہے چوتھی چی مسجد کی جماعت کے ساتھ پانچ وقت نمازوں کا احتمام کرنا مسجد میں جماعت کے ساتھ پانچ وقت نمازوں کا احتمام کرنا یہ مسلمان تاجر کی صفت ہے حدیش شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ پانچ وقت نماز کا احتمام کرے گا اللہ جللہ جلال اس کو چار قسم کے انعامات دیں گے چار قسم کے انعامات دیں گے اور پانچ قسم کے انعامات دیں گے ایک دنیا میں اور چار آخرت پانچ قسم کے انعامات ایک دنیا میں چار آخرت میں دنیا میں کیا ہے دنیا میں یہ ہے کہ اس کی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اب یہاں ہیں مسلمان تاجر اب جو کافر ہے وہ یہ کہے گا کہ میرا مسئلہ میری دکان سے حاصل ہوگا مسلمان اس کا یقین یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ہوگا اس کا دنیا کا مسئلہ ایک روزی کا وہ حل ہو گیا چار مسئلہ اس کے آخرت کے حل ہوں گے اسے ایک چیز اور بھی ظاہر ہو رہی ایک چیز اور بھی واضح ہو رہی وہ یہ چیز واضح ہو رہی کہ دنیا کے مسئلہ تھوڑے ہیں اور صرف روزی کا مسئلہ ہے وہ نماز پر حل ہو چکا آخرت کے مسئلہ جاتا ہے وہ چار میں بڑے بڑے وہ بھی نماز کی بنیاد پر اللہ پاک حل فرما دیں گے یہ چیز بھی ثابت ہو گئے کہ پانچ وقت نماز کا احتمام کرنا یہ مسلمان پاجر کی صفت ہے پانچ کی صفت تمام مخلوقات کے رزق سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا تمام مخلوقات کے رزق سلسلے پر اللہ پاک پر ایمان رکھنا مجھے بھی اللہ کھلا رہے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو بھی اللہ ہی کھلا رہے جس کی جو طبیعت ہے اس کو اسی طبیعت کے مطابق ملتا ہے جو تازہ گوشت کھاتا ہے اس کو تازہ گوشت ہی ملتا ہے جو سبزی کھانے والی ہیں ان کو سبزی ہی ملتی ہے اور ایک پرندہ ایسا ہے جو گوشت کیمہ نہیں گوشت پیسٹ کھاتا ہے کیمہ بھی نہیں کھا سکتا گوشت پیسٹ کھاتا ہے جو بلکل کریم سی بنی ہوتی ہے بلکل آٹے کی جراؤ گوشت ہوتا ہے وہ کھاتا ہے اب کہا ہے کہ اللہ پاک میں اس کی روزی کیا کیسے سے بنایا ہوا جو ہے شیر جب شکار کر لیتا ہے تو جنگل میں وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کانٹا استعمال کرتے ہیں کانٹا کے طور پر اپنے موں کو یوں کھول کے وہ بیٹھ جاتا ہے وہ پرندہ اوپر سے آتا ہے شیر کے دانتوں میں سے وہ گوشت پیس چھوڑا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ پیس چھوڑا کس جنور کے دانتوں سے کھلا رہی ہے شیر سے کھلا رہی ہے کہ اس مسلمان تاجر کا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں چھتی سی فضل دین کی سمج اور تجارت سے متعلق شرعی مسائل کی معرفت شرعی مسائل کی معرفت کہ مجھے میرے دوروبار کے دبا سے جو بھی چیزیں سیکھنی ہیں وہ مجھے آتی ہے یہ نہیں آتی وہ سیکھنے والا ہو کہ میرے دوروبار کے متعلق انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی اس میں بزاربت ہے مشارکت ہے جدید شکلیں ہیں اس میں اسباق میں آنی ہے کچھ اسباق مفتی علمکیر صاحب بھی پڑھائیں گے کچھ اسباق مفتی زیدہ صاحب بھی پڑھائیں گے ان کے سوالات کے جوابات بھی کچھ جو ہے ان سے ہم لیں گے اور حکومتی ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک مقالہ مولا زید صاحب سے انشاءاللہ تھوڑی سی بات رہیے مزید وہ کریں گے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی مسائل جو ہیں ہم مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پر اس بات پر نہیں کرنا کہ شریع مسائل بھی سیکھیں اور ترغیب دے کے آپ کو چھوڑ دیں تو آپ ماشاءاللہ یہ شریع مسائل سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں تو انشاءاللہ کافی کچھ جو موجودہ دور کی شکلیں ہیں کافی وہ ہمارے سامنے بھی انشاءاللہ آئیں گی مسلمان تاجر اپنے لیے اچھے معاملین کا بھی انتخاب کریں اکیلا نہ لگا رہیں بلکہ اچھے معاملین کا بھی انتخاب کریں پارٹنر کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بہترین عدی شریع میں آتا ہے جو مشارکت والا معاملہ ہوتا ہے پارٹنر شیف کا معاملہ ہوتا ہے اللہ پاک کی مدد اس کام پر ہو جاتی ہے جو بندہ ایک بندہ ہو کر جو کماتا ہے جب دو مل جاتے ہیں تو ان کو گیارہ بندوں کا رزق اور گیارہ بندوں کی محنت کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جتنی برکت ہے اتنے زیادہ رزق ہے ایک رزق تو دنیا کے اعتبار سے ہے وہ سارے ہی آپ جانتے ہیں ایک رزق تو دنیا کے اعتبار سے وہ سارے آپ جانتے ہیں ایک رزق اس کا آخرت اور قیفیت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ دونوں کام میں لگے ہوئے ہیں دونوں کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے برکات ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں اب جس دن جس پارٹنر اور جس شریک کے دل میں یہ آیا کہ میرے بیسے ہیں اور میں میند بھی کر رہا ہوں وہ فضول میں ایسے کھا رہا ہے اس دن ان دونوں کی روزی کی برکت اٹھ جائے گی یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی دل میں دوسرے کے بارے میں آیا نہیں اور برکت اٹھ جائے گی مشارع ہونا چاہیے لیکن ایسا مصلح ہونا چاہیے جو معامن ہو اس کی نماز میں اس کے دین میں رشتہ داروں کے ملنے ملانے لیے اٹھویں صفحات کہ جب بھی اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کرے یا کاروبار شروع کرے تو استخارہ ضرور کرے اللہ پاک سے طلب ضرور کرے استخارہ حلال دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے حلال دو چیزوں کے درمیان کہ یہ کروں یا نہ کروں اس کو بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں اس میں استخارہ کریے احتمام کریں روزی کی کلاش میں صبح صبح رہ بیدار ہونا مسلمان صفت کی یہ ہے مسلمان تاجر کی یہ صفت ہے کہ روزی کے لیے صبح صبح رہ نکلنا پرندے بھی صبح صبح رہ نکلتے ہیں اور خجر کے بعد خجر کی نواز کے بعد اشراق سے پہلے پہلے تو رزق تقسیم ہوتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں جاتے رو اگر سوئی رہیں تو آپ کو رزق آپ کا رزق نہیں ملے گا ہم ساری رات تماتے رہتے ہیں جس وقت میں حدیث میں ملنے کا وعدہ ہوا ہے اس وقت میں ہم سوتے رہتے ہیں اب جاتے ہیں تو سوتے ہیں تو اس نیت سے سوتے ہیں کہ صبح شاوٹ پہ جانا ہے آفرز پہ جانا ہے گھر والوں کو بچوں کو اگر سلا رہے ہیں تو اس نیت سے سلا رہے ہیں کہ صبح ساتھ سجی سکول جانا ہے جہاں یہ نیتیں کی جا رہی ہیں وہاں گر یہ نیت پہ کر لی جائے کہ آپ سو جائیں صبح نواز پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے تو کام اس طرح بن جائیں گے جس وقت ہی نہیں حکمت اور نصیت کے ساتھ نیکی کھنکوں دینا اور برائی سے روکنا جارہ جو ہے وہ برائے کمانا نہیں مسلمان تاجر کا کمانا برائے کمانا نہیں مسلمان تاجر کا کمانے کے ساتھ آخرت بھی کمانا ہے یہ ملیشی ایڈونیشیہ اس طرح جتنے بھی مسلمان ہوئے جتنے بھی ممالک اس پڑھٹی پہ مسلمان ہوئے یہ صحابہ کی تجارت کی وجہ سے مسلمان ہوئے صحابہ کی تجارت کی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے تو وہ ہمارے روئیے کے ساتھ ہم اس کو حکمت عملی کے ساتھ ایسی دعوت دیں کہ وہ جتنے بھی کسپار آ رہے ہیں وہ نمازی بنے ہو جتنے بھی کسپار آ رہے ہیں وہ سچے بنے ہو جتنے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ امانت دار بنے ہوئے ہیں اگر کوئی کافر آ رہا ہے تو وہ مسلمان بن کے جائے ہمارا اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ ایسی دعوت دینی ہو کہ یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ چیز بنا رہے ہیں اللہ پاک نے دیکھنے جی کتنی بہترین چیز بنائی ہے ہمارے لئے یہ اللہ پاک نے بنائی ہے یہ لے لیں دعوت ہو گئی حکمت عملی کے ساتھ اس کو فیل بھی نہیں ہوا اور آپ نے ان کو بتا بھی دی غلہ منڈی میں ہے تو ساری چیزیں آپ بتلا سکتے ہیں کپڑا آپ بیچ رہے ہیں تو دوسری چیزیں تھی کلر دیکھیں پتہ نہیں چلتا یہ وہی روحی ہے جو اللہ پاک نے بنائی ہے اب حکمت عملی سے کوئی نہ اللہ کی معصالیت کی ان کو کھتے رہنا یہ سبان پر آجتی یا تصویح پھیڑ رہے ہوتے ہیں کسٹمر 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 کہ یا اللہ آج ہے چلے یہ بھی ٹھیک ہے یا اللہ آج ہے اب یہ ہے کہ ذکر میں دو چیزیں ایک یہ ہے کہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ دل کی قیفیت ہم ایسی بناتے ہیں جس کو یاد کہتے ہیں ذکریات عربی ناولوں میں اخبارات جنہوں نے عربی پڑھیں اس میں ذکریات لکھتے ہیں ان کے اپنی ناول اور اپنی ذکریات یادوں کو ہماری پرانی یادیں ذکریات اور ماضیہ وہ لکھتے ہیں ہماری پرانی یادیں تو اللہ پاک کو بھی یاد رکھنا ایک ہوتا ہے یاد کرنا ایک ہوتا ہے یاد رکھنا اور یاد میں یہ ہے کہ ذکر الحمدللہ سبحان اللہ یہ سبب ہے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قیفیت اللہ کی یاد میں کیسے بن جائے جو صحابہ اکرام کی تھی صحابہ اکرام کی صفات کیا تھی ان کی صفات میں لکھا ہوا ہے ان کے ہاتھ کام کرتے تھے اور ان کا ذکر ان کا دل جو ہے وہ ذکر کرتا تھا ان کے جسم مارکیٹ میں ہوتے تھے اور ان کا دل مسجد میں ہوتا تھا اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق لٹکا ہوا ہوتا تھا جبکہ ہماری اب کیفیت کیا ہے کہ ہمارا جسم بھی بزار میں ہمارا دل بھی بزار میں جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی بازار میں ہوتا ہے صحابہ اکرام کی صفت یہ تھی کہ وہ مسجد میں ہی ہوتے تھے جب اپنے کاروبار و نفس میں جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا جسم تو وہاں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں مسجد میں ہی ہوتا تو مسلمان تاجر کی صفت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا رہے تیری صفت تمام لائن دین کے معاملے میں سچائی اور دیانت داری کا احتمام کرے تمام لائن دین میں سچائی اور امانت کا احتمام کرے سچائی اور امانت میں بات ہو چکی ہے کہ کس درجہ کا اس کو اس چینوں میں احتمام کرنا ہے خرید و فروخت کے دوران اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے سے پرہیز کرے خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے سے پرہیز کرے کبھی کسی صورت میں قسم نہ کہے اور حضور میں ہمارے ہاں اللہ معافہ فرمائے حضور میں قسموں کے اوپر ہم تلے ہوتے ہیں اور آج ہم بھی قسم کہتے ہیں بے قسم کھا رہے ہو یہ قسم ہے یہ ویسے ہی کھا رہے ہو حقیقت میں مسلمانوں والی قسم ہے یہ ویسے ہی آپ قسم کھا رہے ہو یہ قسم بے جا قسم نہ کھانا اور یہاں پر یہ ہے کہ کام کے لیے کاروبار کے لیے اللہ کے نام پر کبھی بھی قسم نہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے جب یہ ہے کہ ان کے پرانے ساتھی ملے انہوں نے کہا کہ آپ وہ مسلمان ہو کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے جانتے ہو یا انہوں نے کہا کہ مجھے جانتے ہو جی آپ جانتے ہیں کہ ہاں تجارت میں جب ہم اکٹے تھے تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ان شخص کے بارے میں کیا رہے ہیں کہتے ہیں بہت ہی بہترین ہیں یہ تجارت اور لیندین کے حوالے سے کبھی قسمیں نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقوم ہے کہ جو کوئی قسم کھا کر اپنا سعودہ بیجتا ہے اس کا سعودہ تو دیکھ جاتا ہے لیکن اس کے سعودے میں برکت نہیں رہتی ہے اس کے سعودے میں برکت نہیں رہتی ہے رائے خدا میں خرچ کرنا مسلمان اپنے جیسے میں نے آپ کو گاہ مشارک کوئی شریک بنائیں تو اللہ کو اپنا پاٹرار ضرور بنائیں ایک فیصد میں بنائیں دو فیصد میں بنائیں جتنا بھی آپ کا اپنا معاملہ ہے اللہ کو ضرور بنائیں کہ یہ آپ زکاة تو ہے یہ اس پہ تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے لئے راستے میں نہیں دیں گے زکاة جو وہ پکڑ ہے زکاة کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا پارٹنر بڑھائے کہ اتنا حصہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا قرآن عزیز میں جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں پر فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَسَقْنَاكُمْ فرمایا اس رزق میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دی جو رزق ہم نے دیا اللہ کا دیا ہوگا رزق ہے تو اللہ کے رزق میں سے تھوڑا سام دیں گے تو دینے کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں برکتیں ہوں گی اور صدقہ رد البلا بھی ہے بلا جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے خرید و فروخت میں فیاضی اور نرمی سے کام لینا خرید و فروخت میں فیاضی اور نرمی سے کام لینا مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی بھی پروڈیکٹ یا بات کی یا بال کی کھار اتارنے پہ نہ ہونا اگر کہیں لچک ہو رہی ہے تو وہاں اس کو لچک دے دینا تنگ دستوں کے ساتھ سبر سے کام لینا اور انہیں مولت دینا اور دربزر کرنا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی چیز دے دی اس نے گفتے کا کہا کہ گفتے کے بعد دیتا ہوں لیکن اس کی پوزیشن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کس صورت میں دے گا اس کو اگر آپ مولت دیتے ہیں اس مولت پہ آپ کو کیا ملے گا اس مولت پہ آپ کو کیا ملے گا حدیشری میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو کرز دیتا ہے جو کوئی شخص کسی کو کرز دیتا ہے مثلا یہ کہ دس ہزار کرز دیا ایک ہفتے کے لیے سات دنوں کے لیے دس ہزار کرز دیا اس دینے والے کو ہر روز دس ہزار روپے صدقہ کرنے کا سواب ملے گا اس نے روزانہ کا صدقہ کیا روزانہ کا صدقہ کیا اچھا دوسرا پیلو اب یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ملے ہی نہیں ایک ہفتے کے بعد ملے ہی نہیں اب اس کو ایک ہفتہ اور دے دیتا ہے اور دینے پر جو اگلا ہفتہ ہے اس میں اس کو ڈبل سواب ملے گا بیس ہزار روزانہ کا سواب ملے گا بیس ہزار روزانہ کا سواب ملے گا اگلا درجہ تیسرا درجہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے پیسے لینے تھے اور وہ اس کی پوزیشن دیکھ رہا ہے کہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے ایک یہ کہ دیتا نہیں ہے ایک یہ کہ دینے کے قابل نہیں ہے وہ دے نہیں پائے گا اب یہ کہ یہ اس کو معاف کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ جلالہ جلالہو معاف فرما کے جنت میں داخل دیں گے اس بندے کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے یہ مسلمان کا پوائنٹ آف بیو جب اسلامی تجارت پہ آ جاتا ہے اسلامی چیزوں پہ آ جاتا ہے تو اس کے تمام کے تمام راستے جنت کے راستے ہیں اس کے تمام تجارت جنت کے راستے ہیں اس کے تمام معاملات جنت کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ہر ایک کام پاجمے جنت کے راستے رکھے ہیں صرف یہ ہے کہ سوچ ہی اس میں بدلنی ہے اپنا طریقہ ہی اس میں بدلنا ہے اچھا یہ اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ آخری شفت بیان کر کے تھوڑی سی بات کریں گے پھر انشاءاللہ دعا پڑھیں آخری بھی شریف وسیعت کا احتمام کرنا تاجر جو ہے وہ شریف وسیعت کا بھی احتمام کریں شریف وسیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری زندگی کمار کے جاتا ہے پھر پچھلی قوم کو اور اپنی ساری نسل کو لڑائی میں اور ہر ایک چیز میں ڈال کے چلا جاتا ہے اب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یا تو شریف اور پر وسیعت کر کے جائے یا بہتر یہ ہی ہے کہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اپنی زندگی میں موقع ملا ہے تو تقسیم کر کے چلا جائے تو سب سے زیادہ بیتے ہیں اپنے مال کو اپنی زندگی میں تقسیم کر کے اپنا عیسہ جو ہے وہ رکھ لے باقی اپنے اولاد میں جہاں جہاں تقسیم کرنا ہے تقسیم کر کے اپنی زندگی میں دے کر چلا جائے اس میں تقسیم میں مسئل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب تقسیم کرے تو برابری کا احتمال کرے بیٹیوں کو بھی برابر دے اور بیٹوں کو بھی برابر دے جو شریف تقسیم بنتی ہے وہ خود ہونے کے بعد بنتی ہے اپنی زندگی میں اگر یہ تقسیم کر رہا ہے تو یہ وراثنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہدیہ اور گفٹ ہے جو اپنے اولاد کو دے رہا ہے یہ ہدیہ اور گفٹ میں تمام کو برابری کرنا یہ سنت ہے بچیوں کو بھی برابر دے بچیوں کو بھی برابر دے اچھے اس میں اگر اولاد کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کسی کو کم اور زیادہ کرنا چاہے تو اس کو استیار ہے کیونکہ اس کا اپنا مال ہے اولاد کا مال نہیں ہے اس کا اپنا مال ہے جیسے یہ مال خرچ کرنے میں تصرف کر سکتا ہے ایسے یہ کہ بے جا اپنے بات اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کریں ایک بچہ یہ ہے کہ ماغور ہے اس کے لئے زیادہ کر سکتا ہے ایک بچہ یہ ہے کہ باقی سب کی نوکری ہو چکی ہے اچھے کاروبار ہو چکے ہیں ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا مارا سا ہے اس کو زیادہ دے سکتا ہے ایک بچی کو زیادہ پڑھا کے اس پر بیس پچیس لاکھ لگا دیئے تو ایک بچی کو وہ تھوڑے سے زیادہ پیسے دوسری شکل میں دے دیئے تو وہ اپنے اعتبار سے اونچ نیچ کر سکتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز اگلے جو ہمارے چلے گے اسباق اس میں خرید و فروخت کی جدید شکلیں جنہیں بھی آتی ہیں وہ بھی کام آئیں گی اور خرید و فروخت کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی تکافر کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آئے گا ٹیٹس کے حوالے سے بھی آئے گا مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی آئے گا اور آن لائف بزنس اور قسم کے حکام بھی آئیں گے تو کسی نے قسم کھاتی تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا اور کربار کی حکام بھی آئیں گی شراکت داری اور مزاربت کے حوالے سے بھی تفصیل آتا ہے گی مزاربت کتاب میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ کیونکہ مسائل کافی ساتھ چیز پر پوچھتے ہیں دو چیزیں زیادہ اجارہ ہے مرابعہ ہے دوسرا ہے بینکنگ ہے وہ ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے وہ تھوڑے بہت لوگوں کو آتا ہے وہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے وہ اور ہیں لیکن مزاربت مشارکت جو ہے یہ ہر دوسرا بندہ میرے پیسے لے لو اور کام کر لو دونوں اپس بھی پیسے کرنے اور کام کرنے میں تو کچھ دس لوگوں سے زیادہ لوگوں نے مسائل پوچھی ہیں اور ان کی مزاربت اور مشارکت کے جو مسائل تھے وہ سارے حرام کی شکل تھے سود کی شکل تھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس جسم میں ایک لکمہ بھی حرام کا چلا جائے گا چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہو اتنا احتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی اور روزی کی اس میں کروایا گیا اور اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا کھانے کا عبادت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور صفات کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے نساب زکاة بھی سامنے آئے گا اور برکات وہ جو عامال ہوتے ہیں برکت کے عامال تجارت میں ایسے عامال مسمون عامال جس سے برکت ہو جائے وہ اس کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا حلال حرام اور جائز نجائز سورتوں کی بھی تفصیل بیان ہوگی اور کامیاب تاجروں کے واقعات بھی اس میں بیان کیے جائیں گے یہ دس اسباق ہیں جس کو ہم پانچ دنوں میں پڑھیں گے ٹوٹل دس اسباق ہیں پانچ دنوں میں دن میں دو سبق جو ہیں وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے تو جتنا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت آخر میں جواب شرکت جیسے آج آپ نے کی ایسے ہی کہ پانچ دن ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلنا لیکن یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی شکل میں ہم نہ ہوں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں بڑی مشروع خضور کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس کو بندہ کہہ دوسرا بندہ آتا ہے اور اس کو آخر کہتا ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے مجھے وضو کرنا ہے تو پانی کہاں ہوگا کہتے پانی مجھے تو نہیں ملا کہتے آپ نے وضو کہاں سے کیا کہتے پانی نہیں ملا تو میں ویسے ہی نماز پڑھنا شروع ہو گیا پانی ملا نہیں میں ویسے ہی نماز پڑھنا شروع ہو گیا اب یہ ہے کہ جتنی بھی خشور خضور کے ساتھ وہ نماز پڑھتا رہے گڑ گڑا کے روتا اور پیٹتا رہے کہ اس کی عبادت وہ قبول ہوں گی تو یقین جانے تجارت کے مسائل کے حوالے سے ہماری مثال یہی ہے تجارت کے مسائل کے حوالے سے ہماری مثال یہی ہے کہ ہم کربار بھی کر رہے ہیں معاملات بھی کر رہے ہیں لیندین بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں آج کے سبق کی ایک تجارت صدوق العمین ہم یہ لیت کر لیں پڑھنا بڑا ہے پڑھنا نہ ہو پڑھنا بڑا ہے اسی بات ہو آج ہی ہم یہ اللہ پاک سے وعدہ کر لیں اللہ پاک راستے کھولیں گے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے اور جو لوگ اس پر ہیں آج بھی مارکیٹ میں ہیں آج بھی مارکیٹ میں ہیں باتوں باتوں میں تو باتیں نکلتی رہتی ہیں کہ خالی پرچی پہ بھی وہ لکھتے ہیں نا دس کروڑ تو لوگ ان کی بات مانتے ہیں آج بھی ہے لاکھ ویسے خالی پرچی بھی لکھتے ہیں جتنا بھی لکھ کے دیتے ہیں ان کی پرچی آج بھی چلتی ہیں ان کو چیک کے کوئی ضرورت نہیں اسلام پیپر کے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ آج بھی باقی ہے کاروبار تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں مطانعت اور اس میں پختگی اتنی ہے کہ برکات ہی برکات ہوں گی تو آج سے ہم نیت کریں کہ اپنے لینڈ جین میں ہم نے سچ ہی بولنا ہے اور ہم نے امانت کے ساتھ ہی کام کرنا ہے اور جو وہ ساتھ صفات ہیں ان صفات میں سے دو صفات تو کم از کم لے لیں جو آج یہ ہے دو دو کر کے ہم اس کے اوپر عمر کر لیں وہ یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو خریدتے وقت بے جا عیب بنانے کا رہے ہیں اسے کہیں بھئی مجھے یہی ہے میری سمجھ میں اتنا آ رہا ہے کہ آپ ہم نہیں دیں اس کو ضرور کہنا ہے کہ اس میں یہ بھی آپ کچھ کی عیب نظر آ رہا ہے اس کو بتائیں بھی آپ یہ چیز عیب دار ہے